اسلام علیکم فرسٹ یار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کالج کلوز ہے اور وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے اور ایک یا ڈیڑھ ماہ بعد تقریباً دوبارہ کھل جائے گا اس سارے عرصے میں جو ہے وہ کالج ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو کسی طرح کا تعلیمی نقصان ہو اس حوالے سے کالج نے آن لائن کلاسز کا سسٹم جو ہے اس کو بہترین طریقے سے ارگنائز کیا ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کی جو ہے وہ انگلش کی بھی کلاسس جو ہے لیں گے اور آج ہماری فرس آپ کے کلاس ہے کلاس لیکچر نمبر ون اور تجوے بھی ایلی ویار گئی تو ڈسکس فرسٹ یار پیپر پیٹرن جس بیگوز الڈ افرسٹ یار پیپر پیٹرن جس بیگوز اس لڈ افرسٹ یار پیپر پیٹرن کے ہوتا ہے پیپر میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہے تو ہم نے انیشلی کلاسز میں ڈسکس کی تھی لیکن چونکہ سٹوڈنٹس کی ایڈمیشن وہ وقتن فوقتن ہوتے رہے ہیں اس سلسلے میں سٹوڈنٹس بہت سے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ جو ہیں وہ کنفیجن کا سکار ہے اور وہ کنفیجن کا سکار ہے اور وہ کنفیجن کا سکار ہے کہ پیپر پیٹن میں پوچھی کیا چیزیں جاتی ہیں اس کا ایک نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر منتلی ٹیسٹ ہوئے ہیں تو اس میں کچھ سٹوڈنٹس کو اس حوالے سے تھوڑا سا پرشانی کا سامنا ہوا تو اس لیے ہم نے ایک پلان بھی تھا کہ ایک جب کلاس مکمل ہو جائے تو اس حوالے سے پھر کلاس میں یہ ڈسکشن رکھی دے گی but unfortunately this could not be happened just because of institution were closed now let's start the whole paper pattern of hundred marks of class first year آپ کا basically 100 number کا ہوتا ہے تو پہلا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو پہلا objective ہوتا ہے آپ کا 20 number کا اور subjective ہوتا ہے 80 80 number کا سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں کلیر کروں جو سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ 20 number کے پیچھے باگتے ہیں ہماری جو سوچ ہے یہ ہماری approach ہے پہلے ہماری سوچ ہی 33 ماس کے ہوتی ہے that we are here to just pass the paper but not to get the good vision from that paper so آپ نے objective کو obviously اتنی ہی importance دینی ہے as well as آپ اس number کو note کریں 80 جو کہ 80 ہے اس پہ آپ نے زیادہ فوکس ہوگے چلنا ہے تب ہی جو ہے وہ آپ کی ایک بہترین پرسنٹیج پہلے جو چیز ہوتی ہے objective paper پہلے ہم نے اس کو discuss کرنا ہے objective paper میں option 1 جو ہوتا ہے وہ synonyms ہوتے ہیں 10 number کے اچھا synonyms کس طرح ہوتے ہیں جس طرح I have told you for multiple time in the class کہ جو سیم ہممانی آواز ہممانی الفاظ جو ہوتے ہیں جو سیم جو meaning نکلتے ہیں کسی بھی word کے وہ synonyms ہوتے ہیں آپ کے پاس بیسکلی بیٹا تین courses ہیں ایک ہے short story دوسری ہے poems اور تیسری ہے plays تو تینوں میں سے انہوں نے تین تین دو دو اس کی division میں بنا کر دس option دی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دس نماز سے ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس mcqs now mcqs کا portion کیا ہوتا ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا یا آپ کے پاس ابھی بک ہے تو آپ دیکھ لیجئے بک کے end میں آپ کے پاس empty آتے ہیں fill in the blanks جن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بعض کا تو وہ convert کرتے ہیں mcqs میں یا جو mcqs کے exercise ہے اس میں سے ہی کچھ چیزیں آپ کو پیپر میں دی جاتی ہیں اور وہ پانچ نمبر کا بنت رہا ہے then ہمارے پاس last portion آتا ہے objective paper میں correct form of verb zero five اس کے maths ہیں اچھے یہ concerning اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے objective میں آتا ہے تو اس لیے اس کو ہم نے کرنا ضروری ہوتا ہے یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ short story letter application یا translation لکھتے وقت ہمیں جو ہے verb کا جو ہے accurate use کرنا پڑے کیونکہ جو paper جو test چیک کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا بڑا پرشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ student جو ہے correct form of جو ہے verb کا استعمال نہیں کرتے تو وہ business کے والے سے exercises جو ہے کلاس میں ایک دو شرقی بھی گئی ہیں اور باقی آگے آپ کمیں گے انشاءاللہ جیسے آپ واپس آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی now moving up toward subjective subjective side subjective paper اس میں ہمارے پاس جو ہے multiple چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں multiple چیزیں اگر آپ دیکھیں جو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے question answer from short stories as i told you earlier as i mentioned it earlier that we have three courses for first year english and one is book one then book three and then book three that is also attached with the point side and then plays تو ہمارے پاس basically smart syllabus کے ساتھ آپ سے short story کو half کیا ہے اس کے ساتھ points کا بھی half ہے اور plays جو ہے تین کی بجائے دو ہو گیا ہے ایک اس میں سے بھی cut گیا ہے تو question answer جو ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے گئے کہ چھے question ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ نے 9 question ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے 6 pick کرنے ہیں اس کے بعد شارٹ سٹوری میں ہمارے پاس ساتھ question ہوتے ہیں اور اس میں سے 4 pick کرنے ہیں اور پھر plays میں ہمارے پاس 8 question ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے 5 pick کرنے ہوتے ہیں آگے mass division جو ہے multiplication کی صورت میں mention ہے then coming up to the grammatical portion grammar side جو ہوتی ہے جو کہ وقتن فوقتن ہم کلاس میں بھی اس کے والے سے activities کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے letter or application first year if you remember I have told you in the class کہ ہمارے ہاں ہم جو pick کرنے ہیں وہ کس کو کریں گے application کو first year A بھی اسے کے لیے first year A بھی sorry application کی لیے willing ہے کیونکہ پھر ہمیں practically آگے جو ہے ہماری officially جس mode کو ہم نے زیادہ use کرنا ہے وہ application as well as letter اس کو بھی کریں گے تو ان دونوں میں سے آپ نے کسی کو pick کرنا ہوتا ہے اور ان کے mass ہوتے ہیں 10 then stenza with reference to context یہ interlink کر رہا ہے ہماری poetry portion کو ٹھیک ہے poetry میں answer question جس طرح دیکھیں کہ آپ کے پاس ہیں انہوں نے وہاں پہ دو سے کیونکہ ادھر پانچ ہے ادھر چھے ان کے چار کیوں ہیں کیونکہ stenza کے پانچ نمبر انہوں نے یہاں پہ ہمارے پاس add کر لی ہے تو آپ آپ کے لئے بہت سمارٹ سنیبس میں یہ کھا دی گیا کہ آپ پوری 20 پوائنگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو دس یا گیارہ پوائنگ ہیں اس میں سے ہم نے پرپیشن کرنی ہے ریفرنس پنکچویشن کیا ہوتی ہے آپ کو الفاظ کا سنٹینس شکچر منٹین کرنے گرمیٹیک سنٹینس کو کس طرح ایکیور لے کے چلنا وہ ساری اس میں تفصیلات ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس ہاتھ پیر پیر ہمارے پاس پانچ ہے اور وہ بھی سمارٹ سلیبس میں اگر تو انہوں نے کروائے ہیں رثیق نہیں تو اس میں سے امپورٹنٹ جن کی رویجن ہوتی رہتی ہے ملٹیپل ٹائم چونکہ ایک پیپر دو ٹائم ہوتا ہے مارننگ اور ریوننگ تو رویجن میں امپورٹنٹ جو ہے وہ ہر سال انشاءاللہ کرواتے رہتے ہیں آپ کو بھی اس سلسلے میں لے کے آئیں آئیں سیکیور سیو کرنے میں آپ کے لئے ہیلپ اوٹ ہوگی کیونکہ یہاں پہ ایٹی ماس کا فگر ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے دیریکٹلی فیفٹین نمبر کی ٹرانسلیشن ہے تو ٹرانسلیشن کیونکہ ہمارے لیے آسانی ہوگی ہے تو ٹرانسلیشن کو میمورائز کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے تو سٹوڈنٹس آج کے حوالے سے ہم نے پیپر پیٹرن کو ڈسکس کر دیا ٹھیک ہے آپ پہ یہ پہلا لیکچر تھا سارے سٹوڈنٹس ہو اس حوالے سے فیملیر ہو چکے ہوں گے پیپر پیٹرن کہ اس میں کون کونسی چیزیں کی جاتی ہیں اس کے مزید لیکچر ہیں آپ کون ڈیز میں جس طرح آپ کو ملتے رہیں گے اس سوالے سے اپنی لیکچر سے ریلونسی رکھے گئے اور کسی طرح کوئی مسئلہ یا کسی طرح کوئی کومنٹ ہے کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ بکس میں ضرور ڈروپ کریں گے سو ٹل دن اللہ حافظ